میرا ذہنی تبازن سراسا بھی سرابتا تو کیا میں اتنی بڑی پوسٹ پر فائز رہت ناظرین کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا چالاک اور ابن الوقت لوگوں کی ہے جو جتنا چالاک تیز اور حاضر دماغ ہے وہ اس دنیا میں اتنا ہی کامیاب ہے اور دنیا بھی ان کو ہی سنتی ہے ڈراما سرل شدت میں جب سلطان اور سرور فیملی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو بہت کچھ بدلہ بدلہ نظر آیا وہ سلطان جو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا دعائیاں دے رہا تھا اسرا کی محبت کے دعوے کر رہا تھا یکا جک نورمل ہو جاتا ہے اور ایسے ایسے جواب دیتا ہے کہ سرور حیران رہ جاتا ہے تفصیل جانے سے پہلے ہم اپنے چینل پر اپنے موزد سامنے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں ناظرین چینل کو سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین سب سے پہلے تو سلطان نے ڈراما کیا اسرا کے سامنے کہ میں تیرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تو میری بیوی ہے تیرا بھائی تم کو مجھ سے چینل رہا ہے اسرا میں تیرے بغیر نہیں رہ پاؤں گا اسرا ان سب کو بتاؤ کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تجھے یاد ہے کہ تُو نے ہی مجھے پسند کیا تھا اور تیری خواہش پار ہی میں نے بہت ساری لڑکیوں کو ریجیکٹ کیا تھا اسرا صرف تم کو پانے کے لیے اور تجھے میں تیرے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا جب اسرا سے کوئی پوسٹر جواب نہ ملا تو اپنی ساس سروت بیگم کی طرف دوڑتا ہے کہ بھائی سرور کو سمجھائیں گھر کے معاملات کو گھر میں ہی سلجھائیں میل بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں کوئی اچھا سا فیصلہ ہم خود ہی کر لیں گے کیونکہ اگر یہ مسائل ہم عدالت میں لے کے گیا ہے تو عدالت میں ایسے کیسوں کو کھینچا جاتا ہے بہت مدتیں لگ جاتی ہیں بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے تو آپ مہربانی کر کے سرور بھائی کو سمجھائیں کہ وہ معاملات کو جہاں پہ سیٹل ڈاؤن کریں میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں مگر سرور بیگم بھی کوئی جواب نہیں دیتی تو سلطان اتنا گر جاتا ہے کہ علیزے کے پوں ہی پکڑ لیتا ہے کہ بھابی علیزے سرور بھائی کو سمجھاؤ وہ ایسا نہ کریں وہ آپ کی بات بہت مانتے ہیں آپ کی بات کو ٹالتے ہی نہیں ہیں آپ پلیز میری مدد کرو لیکن سرور تو سلطان کو گھر سے ہی نکال دیتا ہے تو پھر سلطان اپنے اصل روپ میں آ جاتا ہے وہی انتقام لینے کا جنون وہی آنکھوں میں نفرت وہی اسرا اور اس کی فیملی کے اول زلیل کرنے کا مسمم ارادہ سرور سلطان کو لیگل نوٹس کے ذریعے فیبلی کوٹ میں بلوا لیتا ہے تو ایک پڑھا لکھا باشاہور اور رکھ رکھا والا سلطان بن جاتا ہے جائش صاحبہ سلطان سے پوچھتی ہے کہ آپ اپنی بیوی سے غلط سرور کرتے ہو اس کو نفسیاتی طور پر ٹارچر کرتی ہو کیا یہ سچ ہے اور کیا یہ بھی سچ ہے کہ تم ذینی طور پر ڈسٹرپ تمہارا گھر کا محول بھی ڈسٹرپ ہے تو اس پر سلطان بڑی تسلی کے ساتھ جائش صاحبہ کو جواب دیتا ہے کہ میڈم دیکھیں میں ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان ہوں ایک بڑی فرم میں ایک علاہ دے پر فائز ہوں اور میری قابلیت محارت کی وجہ سے میری فرم کو سالانہ بہت فائدہ ہوتا ہے جب ہی تو میں جواب کر رہا ہوں میڈم آپ خود سوچیں اگر میں ذینی مریض ہوتا تو فرم مجھے کبھی بھی جواب پر نہ رکھتی اس وقت سرور کہتا ہے کہ جائش صاحبہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ میری بہن کو رکھنا ہی نہیں چاہتا اس کی حالت دیکھیں وہ تو صدیوں کے مریض لگتی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے سلطان پھر بولتا ہے کہ جناب والا میں بھلا اپنی بیوی کو کیوں چھوڑوں گا میں اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں گار میں چھوٹے موٹے لڑائی جگڑے تو ہر جگہ پہ ہو جاتے ہیں اور ان پر کون اتنا واویلہ مچاتا ہے میں سرور بھائی کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن ان کو شاید میری شکل ہی پسند نہیں ہے وغیرنا تو میری بیوی کو مجھ سے کوئی شکیت نہیں ہے وہ میرے ساتھ خوش ہے آپ پلیز ہمیں کچھ وقت دے دیں تاکہ میں سرور بھائی کے تمام شکوک و شبہات کو دور کر سکوں چونکہ فیملی کوٹ کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی صلاح ہو جائے ان کو تھوڑا اکٹھا گزارنے کا وقت دیں تاکہ اگر چھوٹی موٹی لڑائی جگڑا ہے تو وہ ان کو سیٹل ڈاؤن کر سکیں اور اپنے اپنے ڈیفرینسز کو ختم کر دیں ایک دوسرے کے گلے شکوے دور کر دیں لہٰذا جاج صاحبہ تحریک دے دیتی ہے کہ آپ صلاح کرنے کی کوشش کریں لیکن یہ کوشش کامیاب ہونی چاہیے اس پر سلطان فاتحانہ مسکرہٹ کے ساتھ کوٹ سے باہر نکلتا ہے اور دیل ہی دیل میں سرور کو مزید ظلیل و خار کرنے کے مصوبے بناتا ہے کہ میں آپ اس فیملی کو کوٹ چہری کے چکر لگوا لگوا کر ظلیل نہ کیا تو میرا نام بھی سلطان نہیں ہے